وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا سرگودہ میں صفائی کے دوران سینٹری ورکرز کے جانبہ حق ہونے کے واقعے کا نوٹس وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے کمیشنر سرگودہ ڈیویزن سے رپورٹ طلب کر لی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا افسوسناک واقعی کی تحقیقات کا حکم گفلت کے ذمہ داروں کا تیعن کر کے مزید کاروائی کی جائے کمیشنر سرگودہ و ایڈمنیسٹریٹر میٹرو پولٹن کارپوریشن سرگودہ ڈاکٹر فرا مسعود کی حدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر سرگودہ اور چیف آفیسر میٹرو پولٹن کارپوریشن سرگودہ پسمانگان کے پاس پہنچ گئے کمیشنر سرگودہ کی ڈائریکٹر ہیلتھ کو سانیہ میں بچ جانے والے سینٹری ورکر کو ہر قسم کی طبیعی امداد فراہم کی حدایت کمیشنر سرگودہ ڈاکٹر فرا مسعود نے جناہ ڈسپوزل کی ڈی سیلٹنگ میں غفلت برتے اور دو سینٹری ورکر کے جاب حق ہونے پر تین سپروائزر فاروق رشید، امجد پرویز اور رانہ راشد محمود کو موطل کر دیا کمیشنر سرگودہ نے سانیہ کی شفاف تحقیقات کے لیے چار رکنی کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے تین دن میں رپورٹ طلب کر لی اس میں جو رات واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے جتنی بھی اس کی نظامت کیجئے وہ کم ہے جو انسانی جان کا زیاہ ہوا ہے اس کا بلکل افسوس ہے اور میں میڈم کمیشنر کی طرف سے جو ان کی ڈریکشنز ہیں اس بیس پہ ان کے ساتھ ہمارا افسوس کر رہے ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف انکواری بقاعدہ کر کے میڈم کمیشنر کی طرف سے بلکل کلیر میسج دیا گیا ہے کہ بلکل کسی کو سپیر نہیں کر رہے اور ان تینوں لوگوں کو ابھی فوراں سے سپینڈ کر دیا گیا ہے اور ساتھ ان کے خلاف انکواری بھی انیشیئیٹ میڈم کمیشنر کی سرپرائی میں خود ہو رہی ہے اور باقی جو مالی امداد ہے اس میں بھی امداد کا اعلان جو میڈم نے کیا ہے کہ وہ بھی ابھی اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی قطعہ بھی نہیں کی جائے گی ذمہ دارانوں کے خلاف اور باقی جو مالی امداد میں اور باقی ان کے ساتھ جتنی ہم دردی ہے وہ میڈم کمیشنر کی طرف سے کلیر کٹ وہ خود اس میں ذاتی دلچسپی کے طور پر کر رہی ہیں اور کوئی کسی کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہونے کی بلکل نیتی چاہیے گی اس میں بھی ابھی میڈم کے نالج میں دیا گیا چونکہ ابھی اس کا پروسیجر ہے کہ اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ کس بیس پر کی جاتی ہے اس میں بھی میڈم نے کہا کہ جو کمپنسیشن ہوگی اس کو آؤٹ آف دا باکس جا کے بھی ہم اس کو انشور کروائیں گے اور کوئی کسی قسم کی کسی قطعہ نہیں کرنے دیں گے اور یہ ویڈین ون ویک ہو چاہے گی انشاءال کیمرہ ٹیم کے ساتھ ادریس نواز سرگودہ